سواگت ہے آپ سبھی کا تفتیش کی اسکڑی میں میں ہوں آلوک سنگھ اور تفتیش کی اسکڑی میں ہم آپ کو اگلے آدھے گھنٹے میں دکھائیں گے جرم کی سب سے بڑی خبریں ان خبروں کی کریں گے تفتیش اپراد کی وجہوں کی پڑتال کریں گے ساتھی یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ ان اپرادوں کا سماج پر کتنا اثر پڑ رہا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تفتیش کی آج کی کڑی سب سے پہلے ایک بڑی خبر اتر پردیش کے مینپوری سے آ رہی ہے جہاں بائیک سوار بدماشوں نے مہلا پردان کے پتی کو گولی مار دی اور اسپتال لے جاتے وقت پردان کے پتی کی موت ہو گئی یہ واردات برناحل کے کےشوپور گاؤں کے پاس انجام دی گئی اتر پردیش کے مینپوری سے یہ واردات ساپ نے آئی ہے جہاں پر بائیک سوار بدماشوں نے مہلا پردان کے پتی کو گولی ماری اور اسپتال لے جاتے وقت ان کی موت ہو گئی اور اب بات کرتے ہیں تسکری کے کالے کاروبار کی جس نے اب پورے دیش کو اپنی گرفت ملے لیا ہے ہندوستان کے سرحدوں کو محفوظ بنائے رکھنے میں ہمارے جواد دن رات لگے رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس مکلنگ کے کاروبار نے پورے دیش کو اپنی گرفت ملے لیا ہے چاہے مانف تسکری کا معاملہ ہو یا پھر نکلی کرنسی کا بھارت کے سرحدوں میں ان کی تسکری بڑی پیمانے پر ہو رہی ہے ساف شبتوں میں کہا جائے تو آج دیش ان بڑے تسکروں کی گرفت میں ہے جو دیش کے اندر اور باہر سے دیش کی جڑوں کو خوکلا بنانے کی سازش میں جھٹے ہوئے ہیں نیپال کی سیما پر چھوکسی کڑی ہوئی تو پشم بنگال سے لگتی بانگلا دیش کی سیما سے تسکری پڑ گئی ہے لڑکیوں، بچوں، ہتھیاروں نشے کی کھیب اور نکلی کرنسی کو یہاں سے دیش کے اندر داخل کیا جا رہا ہے اور پھر یہاں سے دیش کے الگ الگ حصوں میں انہیں بھیجا جا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سمکلنگ کے اس روٹ کے لیے ریلوے کا سہارا لیا جا رہا ہے سورکشا بلوں کی مستعدی کے چلتے یہ کئی بار پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان پر لگام نہیں لگ پائی ہے اور تسکری کا کالا کاروبار دیش کو اپنی گرفت میں لیتا جا رہا ہے تسکروں کا جہال اب پورے دیش میں پھیلتا جا رہا ہے لیکن سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے تسکر اب ریلوے کا سہارا لے رہے ہیں نکلی نوٹوں کی کھیب ہو یا نشے کا سامان ہو یا عوید ہتھیاروں کی کھیب ہو سب کے سب یہ ٹرین کے راستے سے پہنچائی جاتی ہے اور حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ پشم بنگال سے ہی اب پورے بھارت میں تسکر اپنا نیٹورک پھیل آ رہے ہیں یوپی کے مراد آباد میں پولیس نے ایسے ہی ایک نکلی نوٹوں کی تسکر کو گرفتار کیا ہے جو پشم بنگال سے دل لے نکلی نوٹوں کی ایک بڑی کھیب کو پہنچانے ٹرین سے آ رہا تھا اس دیش میں دیہ ویعاپار کی منڈی بھی لگتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھیگ مگوانے سے لے کر کئی طرح کے کام ان سے کرائے جاتے ہیں ان بچوں کا کہیں سے اپرہن کیا جاتا ہے اور پھر ایک سے دوسرے ہاتھ ہوتے ہوئے یہ اس دلدل میں فس جاتے ہیں جہاں ان کا جیون کسی نرک سے کب نہیں ہوتا ٹھیک ایسے ہی لڑکیوں کو بھی دیہ ویعاپار کی دلدل میں دھکیل دیا جاتا ہے ان کی تسکری بھی ہوتی ہے اور وہ بھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ بیچی اور خریدی جاتی ہیں مانو تسکری کے علاوہ نشے کی تسکری بھی جاری ہے یہ اور نکلی نوٹوں کی تسکری بھی اور تسکر لگاتار اپنی کھیپ کو دیش کے اندر داخل کرانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں پششمی اتر پردیش اور دلی انسی آر میں بڑے پیمانے پر نکلی نوٹوں کو خپانے کی ایک بڑی سازش کا پردہ فاش ہوا ہے مراد آباد پولیس نے ایک لاکھ چالیس ہزار روپےوں کے نکلی نوٹوں کے ساتھ ایک یوک کو گرفتار کیا ہے خلاصہ ہوا ہے کہ پخلا گیا یوک پششم منگال کے مالدہ کا رہنے والا ہے اور یہ پچھلے کافی سمیہ سے نکلی نوٹوں کو دلی انسی آر اور پششمی اتر پردیش میں سپلائی کر رہا تھا خاص بات یہ ہے کہ نکلی نوٹوں کی یہ سپلائی ٹرینوں کے ذریعے کی جا رہی تھی اس سے صاف ہو گیا ہے کہ بھارتی ریل کا تسکر کس طرح سے بڑے پیمانے پر تسکری کے لیے استعمال کر رہے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ آخر ریلوے سٹیشن پر یادریوں کے سامان کی چیکنگ ٹھیک سیکیو نہیں ہو رہی اور تسکری کا یہ کھیل کیسے جاری ہے گرفت میں آیا آر اوپی سے پولیس کی خوبی عویبھاگ کی ٹیم اور ایٹی ایس کی ٹیمیں پوچھتاج کر رہی ہیں اس پوچھتاج میں آر اوپی نے اپنے نیٹ پر کے چھے سے ساتھ لوگوں کے نام بتا ہے جنہیں اب گرفت میں لینے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں پولیس نے خوفیہ جانکاری پر نوٹو کے سپلائر کو گرفتہ خلاصہ ہوا ہے کہ یہ نقلی نوٹ ڈلی میں کھپانے کے ارادے سے لا رہا تھا جس کے بعد اسے بریلی سے مراد آباد کے بیچ چال بچھا کر گرفتار کیا گیا شبیب العلی نے خلاصہ کیا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھ ہی پشم بنگال سے الگ الگ ٹرینوں کے ذریعے نقلی نوٹوں کی سپلائی ڈلی انسی آر اور پشمی اتر پردیش میں کر رہے تھے ادھر یوپی کے سون بھدر سے بھی پولیس نے عوید ماتک پتارتوں کے ایک نیٹ پر کپردہ فارش کیا ہے پولیس نے سون بھدر ریلوی سٹیشن سے ایک ٹرک تسکر کو گرفتار کیا ہے چیکنگ کے دوران پولیس کو دیکھ کر بھاگ رہے مکیش کو جب پولیس نے پکڑا تو اس کے پاس سے پچاس لاکھ روپے کی ہیروین برامت ہوئی مکیش کو شوہا کو شندگ دوستہ میں گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی تلاشی لینے پر اس کے کبجے سے پانسو گرام ہیروین برامت ہوئی ہے جس سے ہیروین کا انتر راستی مارکیٹ میں لگ بک پچاس لاکھ مولے ہے اور یہ ابھیوکتی اسی کارے میں لگا ہوا تھا اور اس کے بیرود پور میں بھی تین ابھیوکتی کھانا چوپن میں پنجکلٹ ہوئے ہیں اور یہ ٹھوک میں ہیروین لے آتا تھا اور یہاں پر لوگوں کو شپلائی کرتا تھا جنباسون بات میں یہ بنارس سائٹ سے لے آتا تھا اس کی کافی سمیہ سے تلاش تھی جو آج اس کو پولیس نے برامت کر کے مہت کونس بلتا حاصل کیا ہے اس ٹرکز کی تسکری کے لیے بھی ریلوے کا استعمال کیا جا رہا تھا اس سے صاف ہے کہ یہ سمسیا کتنی بڑی ہے ریلوے اسٹیشنوں کو سرکشت بنانے کے ساتھ ہی یادریوں کے سامان کی چانچ کے لیے بھی آدھونک مشینیں اب ہر اسٹیشن پر ہوں تو شاید انہیں روک پانے میں کچھ حد تک مدد مل سکتی ہے ساتھی سوال یہ بھی ہے کہ پشیم بنگار ٹو انڈیا تسکری کے اس کاروبار کو کیسے روکا جائے کرائم ڈیسک انڈیا ٹونٹی پور سیپ راجستان کے ادھاپور میں نشیلی دواوں کے ہزاروں کروڑ کے خیپ اور حساب کتاب کے خلاصے کی بات ڈی آر آئی کا دعویٰ ہے کہ ابھی اور بھی چوکانے والے خلاصے ہو سکتے ہیں اس معاملے میں پکڑے گئے دو اور آروپیوں کو عدالت نے اٹھارہ نومبر تک نیاک حراست میں بھیج دیا ہے اور اس معاملے میں انڈر ورلڈ کنیکشن کی بات بھی اپساب نے آ رہی ہے نشے کی فیکٹری کا انڈر ورلڈ کنیکشن داؤد دودھانی اور دوبائی لنک کی چرچہ ڈی آر آئی نے ساتھی چپی ادھاپور کے کلرواز علاقے سے پکڑ میں آئے دنیا کے سب سے بڑے نشے کے کاروبار میں جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے سرگنا سبحاش دودھانی کے دوبائی کنیکشن کی پڑھتے کھلتی جا رہی ہے اب شہر میں داؤد دوبائی اور دودھانی کی چرچہ زورو پر ہو رہی ہے اس بات کو اور بلتب ملا جب دودھانی کا کیس پلڑنے کے لیے خود داؤد کے وکیل شیام کیسوانی ادھاپور پہنچے حلنگی ابھی تک نشے کے کاروبار میں داؤد کا لنک سامنے نہیں آیا ہے لیکن دی آرائی کی ٹیم اس ماملے میں داؤد دودھانی سممند کو نکار بھی نہیں رہی ہے دی آرائی پورے ماملے میں فوک فوک کر قدم رکھ رہی ہے لہٰذا داؤد دودھانی کی جوڑی کے بارے میں کیمرے کے سامنے کچھ بھی کہنے سے بچا جا رہا ہے اٹھائیس اکتوبر سے دو تاریخ تک سیجر ہی کاریوائی چلی تھی اس میں تیسے زیادہ مینڈریکس ٹیابلٹس کو ہم نے سیج کیا تھا اس کے بعد جو ٹرانجٹ ریمان پہ آیا تھے سباش دودھانی ان کے ساتھ پوچھتا چھوئی اور پوچھتا اس کے پسچات چھے تاریخ کو ڈی آرائی کا سٹڈی سمافت ہونے کے پسچات ان کو ہم نے ماننیہ نیالے کے سمک پرستط کیا اور وہ جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجے گئے اس کے بعد اس بیچ ہم نے روی دودھانی اور نیرمل علیہ السٹینو دودھانی کو ہم نے آرسٹ کیا تھا جس کو ہم نے پروڈیوس کیا ماننیہ نیالے کے سامنے اور وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں دو ویکتی بومبے میں مومبئی ڈی آرائی دوارہ آرسٹ کیا گئے تھے اور ان ویکتیوں کو ٹرانجٹ ریمان پہ ہمارا دیکاری دوارہ ان کے ساتھ پوچھتاچ کل کی گئی پڑسو بھی کی گئی اور اس کے فلس روپ جو جانکاری ملی ہے اس پہ ہم آگے کام کر رہے ہیں ان دونوں ویکتیوں کو آج ماننیہ نیالے کے سامنے پرستط کیا گیا اور ان کو اٹھارہ نومبر تک کی جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا گیا ہے نشے کی فیکٹری کے کھلاسے کے بعد پچھلے گیارہ دنوں سے ڈی آرائی کی ٹیم ادھائپور میں جھٹی ہوئی ہے وہیں ڈی آرائی کے ادھیکاری کے مطابق اس ماملے میں ابھی اور بھی کئی نام سامنے آ سکتے ہیں یہ دو لوگ جو ہیں وہ پرمیشور ویاس جو ان کا چارٹرڈ اگاؤنٹ ہے اور اتول مہاترے جو ایک کیمیکل انجینئر ہے ان دونوں سے جو بھی جانکاری ہمیں لینی تھی وہ ہمیں لے لی ہے ابھی اس سٹیج پر شیئر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن جو ہمارا کیس ہے اس کے انسار جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے وہ سب ہمیں سپورٹ کریں گے اور کوئی لوگ ہے جم کے نام سامنے آئے ابھی کچھ لوگوں کے نام سامنے جرور آئیں گے جو کی ڈاکیمنٹ دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا اس بیچ رویبار کو پکڑے گئے دو انیاروپیوں پرمیشور ویاس اور اتول مہاترے کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا دونوں کو ہی 18 نومبر تک جو ڈیشیل کسٹڈی میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا جہاں پرمیشور ویاس سبحاش دودھانی کا ویتیے سالحکار بتایا جا رہا ہے وہیں اتول مہاترے پر نشیلی دواؤں کے لیے کیمیکل سپلائی کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے اب تک اس معاملے میں ماسٹر مائن سبحاش دودھانی اور اس کے دو بھتیجوں سمیت کل پانچ گرفتاری ہو چکی ہے کپیل سریمالی ایڈی 247 ادھرپور راجستان کے کوٹا پر سرکاری کاریالے کے حال ایسے ہیں کہ یہاں سے لاکھوں کی ڈیڈی گائب ہو جاتی ہے اور ویباک کو خبر تک نہیں ہوتی پرسٹر چار کی بھیٹرڑی یہ واردات سامنے آئی ہے کوٹا کے آپکاری ویباک کے کاریالے سے جہاں سے 24 لاکھ کے ڈیڈی لا پتا ہے راجستان کے کوٹا میں زیلا آپکاری ادھکاری کاریالے سے ایک ٹھیکے دار کے قریب 24 لاکھ کے ڈیڈی گائب ہو گئے اور لیکھا ویباک کو پتا تک نہیں چلا ٹھیکے دار نے دھروہر راشی کے 4 لاکھ اور بینک گارنٹی کے 20 لاکھ روپے کے ڈیڈی جمع کرائے تھے لیکھا ویباک میں دھروہر راشی اور بینک گارنٹی پوری جمع ہے یا نہیں اس کی پشتی کیا بھی نہیں انگیہ پتر جاری کر دیا 6 مہینے سے زیادہ سامنے ہو گیا ہے لیکن گائب ہوئے ڈیڈی کا کچھ پتا نہیں چلا اس بیچ دو زیلا آپکاری ادھکاری بدل گئے اس دفتر سے 24 لاکھ روپے کے ڈیڈی ایک ٹھیکے دار کے گائب ہوئے ہیں دفتر کے جو اکاؤنٹ سیکسن ہے اس میں ٹھیکے دار نے دھروہر راشی کے 4 لاکھ روپے اور بینک گارنٹی کے 20 لاکھ روپے کے ڈیڈی جمع کرائے تھے لیکھا ویباک نے دھروہر راشی اور بینک گارنٹی پوری جمع ہے یا نہیں اس کی پوشتی کیے بینا ہی انگیہ پتر جاری کر دیا اس کو 6 مہے سے زیادہ کا وقت بھی چکا ہے لیکن گائب ہوئے ڈیڈی کا اب تک بھی کسی طرح سے کچھ بھی پتا ہی نہیں چل پیا ہے ٹھیکے دار نے جب آبکاری ویباک میں جا کر انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کے لیے ڈیڈی کی رسید مانگی تو ویباک کے عدیکاریوں کو پتا چلا کہ دھروہر راشی کے 4 لاکھ اور بینک گارنٹی کے 20 لاکھ کی ڈیڈی گائب ہیں اس بارے میں اب ویباک کے عدیکاری ایک دوسرے کو پر ماملے کو ڈالتے نظر آ رہے ہیں گائب ہونے والی بات ہے کہ ڈیڈی جو ٹھیکے دار دیتے ہیں جمع کرانے کے لیے سیکیورٹی کے پیٹے اس کو ہم بینک میں جمع کراتے ہیں چالان کے دور ابھی بینک سے جانکاری لے لی جائے گی کہ وہ بینک میں پہنچا ہے کی نہیں پہنچا اگر بینک میں ہے تو گائب ہونے کی استثیتھی میں نہیں ہے پھر تو بینک میں ہے ابھی اس کا کوئی لوکیشن ٹریس ہو پائے ہے ابھی نہیں ہو پائے کس کا تھا اور کتنے اماؤنٹ کا تھا کبھی یہ آیا تھا بھائی یہ دروہ یہ دروہ راجی ہمارے ٹھیکا ہوتا ہے بھانگ کا اس میں ٹھیکے دار کو ون تھرڈ اماؤنٹ جو ہے نا دروہ کی پیٹے جمع کرانا کرتا ہے تو وہ ٹھیکے دار کا یہ کہنا ہے جیسا فارما ہے کہ میں نے ون تھرڈ جمع وہ پچیس لاک روپے جو ڈیڈی تھا وہ بینک میں اب یہاں سے وہ بابو یہاں پہ اسٹھاننٹر گودام پہ کر دیا گیا ہے تو بابو اسے تھی جو ڈیڈ کرتا ہے اس کو شاکھا پرباری ہے وہ اس میں ڈیٹیل بتا سکتا ہے اس میں کہ وہ ڈیڈی دیا اب ذرا سوچئے آبکاری ویبھا کا کیا حال ہے کہ لاکھوں روپے کے ڈیڈی گائب ہو گئے اور 6 مہینے سے کسی کو خبر نہیں ہے امانشو مطلب انڈیا 247 کوٹا